یہ جو بیسیکلی تنقید کی جا رہی ہے اور آج میں ظاہر ہے کہ علیہ السب دیکھ رہا تھا جب یہ گفتگو ہو رہی تھی اور شہباز شریف صاحب کی جانب سے اچھا بیان ہم نارملی دیکھتے تھے کہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی طرف سے آ جاتے تھے تو مرکزی قیادت اس کے اوپر پھر ان کو رفع دفع کرتی تھی لیکن بلاول صاحب کی طریف سے بیان آنا اور پھر شہباز شریف صاحب نے اس کے اوپر بھی بڑا کام انکمپوزڈ وے میں جواب دیا تو سٹریٹیجی کیا ہے اس وقت نونلی کی سہتبار سے جو سخت بیانات مخالفین کی طرف سے آ رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہماری جو ہے وہ ایک بڑا اچھا ورکنگ ریلیشنشپ جو ہے وہ رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اور ہم نے جو ہے وہ چارٹو ڈیموکرسی بھی ان کے ساتھ سائن کیا اور پھر جو گیاروی ترمین تھی وہ بھی ان کے ساتھ ملکی کی اور جو ہے وہ ہم نے با ان لارج چارٹو ڈیموکرسی کے جو جو اصول تھے ان کو فالو بھی کیا تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وزیراعظم بنے یا جو پارٹی جیتے وہ اس کا جو ہے وہ اس کا ڈیسیجن جو ہے وہ پاکستان کی عوام لے بجائے اس کے کہ کوئی جو ہے وہ جوڑ توڑ ہو یا کوئی جو ہے وہ کہیں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ معاملات تیہ کیے جائے تو پیپلز پارٹی کو بھی میرا خیال ہے کہ چاہیے کہ وہ الیکشن کے اوپر فوکس کرے کرے اور اپنے جو ہے وہ اچھے کانڈیڈیٹس کی سیلیکشن کرے اور الیکشن کے اوپر فوکس کرے بجائے اس کے اس طرح جو ہے وہ معاملے کو لے کے چلنے سے کوئی فائدہ ہوگا نہیں اور دیکھیں پرفارمس کے اوپر بات ہونی چاہیے نا کہ وہ اپنی پندرہ سال کی پرفارمس بتائیں سندھ میں ہم اپنی پرفارمس بتائیں ہم نے دوہزار تیرہ سے اٹھارہ کیا ہم وہ بتائیں تو یہ اور پھر بدلہ کے عوام بھی یہی سننا چاہیں گے یہ دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک کیوں محدود رہتے ہیں آپ دوہزار تیرہ سے اٹھارہ پھر اس کے بعد آگے دوہزار بائیس سے تیز کا بھی تذکرہ کرتے جائے نا وہ بھی شامل کریں سپلیمنٹری صحیح لیکن ہے تو صحیح نا اور عوام پہ اس کا اثر پڑا ہے نہیں بلکل ہے اور دیکھیں بعد یہ ہے کہ وہ ایک کوئلیشن گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی جس میں بہت ایک کوئلیشن بہت سارے کوئلیشن پارٹنر سے ہمارے اور اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ورنہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ڈالر نہ ملتا اس ملک کے اندر مہنگائی اتنی زیادہ ہو جاتی کہ کوئی بچتا ہی نہ تو ہم نے جو ہے وہ ایک بہت بری سیچوئیشن تھی جس سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی مربانی سے ملک کو بچایا لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیں عوام یہ سننا چاہتے ہیں کہ کتنی موٹر ویڈ ہیں کتنے ڈیم ہیں کتنی نوکرییں ہیں کتنی ایڈوکیشن کے پروجیکٹ ہیں ہیل سیکٹر کے پروجیکٹ ہیں یہ عوام یہ سننا چاہتے ہیں کہ ان کے بجلی کی مسائل کیسے ہوں گے وہ سستی کیسے ہوگی عوام یہ نہیں سننا چاہتے کہ جی ہم جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے وہ پچھلے یہ جو دس بارہ سال تماشا لگا رہا ہے پی ٹی آئی والا کہ وہ ہوا میں ایک دوسرے کو جو مردی بولتے رہو تو یہ جو ہے میرا خیال اب اس سے معاملے کو آگے لے کے جانا چاہیے اور جو ہے کونسٹرکٹیف کرٹیسزم جو ہے وہ ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے برداشت کر کے تو مندوخیل صاحب بھئی کیا بچا ہے کہ ایک تو آپ لوگوں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا عوام کا ڈیفالٹ ہونا ایک اپنی جگہ لیکن ملک کو معیشت کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا پھر جس طرح کے باتیں افنان صاحب کر رہے ہیں تو اس کی بنیاد پر بجائے کہ آپ لوگ دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے اب کبھی خوشیز صاحب کہتے ہیں کہ یہ غلطی تھی اس میں جانا کبھی بلاول صاحب کارکردگی کے نام پر شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ وجہ کیا ہے آپ کی طرف سے اس بات کی جی بہت شکریہ شفاق صاحب وجہ تو بڑا واضح ہے یقیناً سولہ میں نے جو ہم نے ان کے ساتھ گزارے پیڈیم حکومت کے ساتھ اور ہم نے ہر چیز قربان کر دی ہے ہر چیز مراد میرے یہ ہے کہ تمام ہداروں کے سربراہ پچیس تیس معاون خصوصی اہم ادارے اہم منسٹری سرکاری وکلہ ٹارڈی جنرل سے لے کی یہ تمام چیزیں میں چھکا ہوں میں نے اتجاج کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے قیادت کے سامنے کہ یہ سب کچھ ان کو کیوں دیا جا رہا ہے تو آگے سے مجھے کہتا نہیں آپ کرنے تو ان کو وہ کر رہا ہے تو میں اعتراض کرتا تھا یہ میرے قیادت بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ میں اعتراض کرتا تھا اب سوال یہی کہ آپ کا سوال ہے کہ اچھا نا کیسا کیا ہو گیا بلکل ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تک گو کہ نہ تو نظریہ ملتا ہے نہ منشور ملتا ہے نہ ہماری سوچ ملتی ہے میں نہیں کہتا ہوں کیا مچ ہے وہ برے ہیں نہیں ملتی ہے سوچ دنیا کو پتا ہے کہ نون لیگ اور پیپس پارٹی کے نہیں بنتی ہے ٹھیک ہے تو اس ویس کے باوجود ہم نے ہر چیز جو ہے برداشت کی اور یہ تائک کی ہے کہ اگلا جو الیکشن ہے وہ اس الیکشن شفافت کی طرقے سے ہم جائیں گے اور کوشش کریں گے بلاود صاحب نے کہا کہ بی بی شید اور نواز شریف صاحب کے دور کے میسا کی جمہوریہ جو نا وہ اس کو اثر انو ہم دیکھ لیں گے میں اور مریم بی بی تو اس کے بعد جو وجوات بنی وہ یہ بنی کہ باپ پارٹی جس کو یہ کل گالیاں دیتے تھے جس کو یہ کہتے ہیں اپنے باپ پارٹی سے اٹھ لیے جو سینٹ کے الیکشن میں یوسف رضا گلانی کے الیکشن میں اور پتہ نہیں کیا کہ باپ کو پتہ نہیں کیا باپ سمجھ رہے تھے تو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے اور رات تو رات جو نا یہ جو باپ پارٹی والے ہمارے پاس آ رہے تھے اور وہ چل گئے اس طرح تو سوچ تو ہے کہ یار یہ کیوں ہوا اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے نانٹی پرسنٹ لوگ تو پیپس پارٹی سے گئے ہوئے تھے جب وہ اپنے گھر میں آپس آ رہے تھے وزرداری صاحب لاہوروں بیٹھا ہوئے تو دڑا دڑ وہ شمولیت کر رہے تھے تو آئی پی پی مسلم لیگ نون کے کہنے پہ یہ اتارا گیا ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا چلو اس کو بھی چھوڑیے پھر اگلی طرح پابا جائیے کہ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ کوئی ٹرانسفر پوزٹنگ نہیں ہوگی چلو بابا نہیں ہوگی جو کہ میں ایک وکیل کی حصہ سے سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا یہ غیر آئینی آرڈر ہے اس وجہ سے جب تک الیکشن شیڈول آنانسی ہوتا ہے اس وقت تک آپ آبندی نہیں لگا سکتے ہو مگر نگران حکومت نے رات و رات نگران حکومت نے رات و رات تحصیل دار سے لے کے چیف سیفٹی تک تھانے دار سے لے کے آج جی تک سن میں کراچی میں بدل دیے مگر پنجاب میں نہیں بدلے دوسرا ترکیاتی کام جہاں سیورچ کے پانی کے میرے ایک پروجیکٹ ہے پچاس کروڑ پانی کے لائن کا دو سوہ دو سال پہلے کا منظور ہوا ہے اس کو بھی روک لی ہے بھائی پینے کا کترہ نہیں ہے میرا الکا نہیں ہے شباہ شریف صاحب کا بھی ہے پانی کے کترے کو ترست ہے پھر اس کے بعد چلو بہت سریعی ہے ایک ڈیم کے لئے پچاس عرب روپے رکھے گئے کے فور منصوبے اب ڈیم سے پانی آ رہا تھا شباہ شریف صاحب کو میرا اور بلاوت صاحب کے الکے کے اور پتھل سب کے الکا بھی تھا اینٹ ایم پہ انہیں نے ہمیں کیا دی دیا اب میں الفاظ آدھا نہیں کروں گا اینٹ ایم پہ ہمیں گھما دیئے پیس تو سوال یہ ہے کہ یہ سارے سوالات پھر اس کے بعد پنجاب کی جتنے بھی عبدارے ہیں جتنے بھی بورڈ ہیں ان سب کے سربراہ نو لکھے سابق ایم پی اور ایمین ہیں میں دعوے کے ساتھ کرتا ہوں میرے کمیٹی میں تھے اچھا پھر اس کو بھی چھوڑیئے اب نواز شریف صاحب ہے میں اس کے کیس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں جج ارشد ملک کے جو سکنڈل پکڑا کیا ہے میں نو لکھے ساتھیوں کہتا تھا بھائی اپیل داخل کرو میں آج بھی غلط سمجھتا ہوں مگر ایک عدالت نے سزا تو دے دی ہے اب سزا ہے افتہ شخص سے ایک ہائی کمیشنر پاکستان کا جس کو ہم سفیر کہتے ہیں وہ کسی اسیسی مل رہے ہیں پھر نادرہ کا سٹاف کسی اسیسی جو نا وہ انگوٹے ان سے لے رہے ہیں ائرپورٹ کے اندر پھر اس کے بعد ایک ڈی آئی جی لاہور کا وہ ٹوپی پینا ہوئے پاکستان کے وردی پاکستان کے افاداری کا انصاف کے لیے اس نے وردی پینا ہوئے اور وہ کتنا بے شرمی سے سلوٹ کر رہے ہیں اس کی تو وردی اتارنے چاہیے پہلے دن یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے کی بابا یہ کیا ہو رہے ہیں اگر آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے نا تو پھر کاکر تو ہے آپ کا آدمی کل کل وزیراعلا بلچستان کے بھائی نے نولی بھی شملیت اختیار کی ہے یہ ساری چیزیں اگر آپ نے کرنی ہے تو چھوون عرب روپے الیکشن کمیشن کیوں خرچ کر رہی ہے کارڈینلز جاری کر دے اور نواشری صاحب وزیراعظم سزای افتہ ہونے کے باوجود چاروں صبحوں کے وزیراعلا ان کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہم بھی بیٹھے رہیں گے دیکھتے رہیں گے آمیر علیہ السرانہ صاحب آپ کا اس پہ تجزیہ کہہ ظاہرہ کے باعثیت ایک صحافی آپ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تجزیہ بھی اس پہ آپ کرنا چاہیں گے کہ پہلے یہ جماعتیں ایک ساتھ تھیں پھر آپ پیپلز پارٹی کی جانب سے شدید ریزرویشنز اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میاں صاحب واپس آ رہے تھے تو اس پہ خرشید شاہ صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کی طبیعت ناسات ہو جائے گی شاید وہ نہیں آئیں گے اور یہ بڑے خدشات تھے اور امکان ظاہر کر رہے تھے کہ آئیں گے تو جیل جائیں گے لیکن نہیں ہوا پھر جس طرح سے استقبال ہوا اس کے اوپر سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی نیریٹیو پیپلز پارٹی کا ہے کہ ایک فیور کیا جا رہا ہے آپ کا اس پہ نکتہ نظر کیا ہے دیکھیں ایم ایل این کی طرف سے افران صاحب موجود ہیں اور پیپلز پارٹی کے خود مندوکیل صاحب نے بات کی تو میں تو دونوں کے درمیان میں سے اپنا تجزی اور نکتہ نظر پیش کروں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسے جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا آپس کا تجزی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو آپ اور ہم نہیں بھول سکتے کہ جب فاروق لگاری صدر تھے اور انہوں نے مہترمہ بنیدی بھٹو مرحومہ کی ایک امت ختم کی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ سیاست میں رواداری اس کو کہتے ہیں کہ نواز شریف نے اس ملک سے آٹھویں ترمیم اس وقت ختم کی جب مہترمہ بنیدی بھٹو نے ان کو ووٹ دی اور تیرمی ترمیم کی صورت میں جلر جاولہ اور ان کی طرح میم کو پڑا دیا پھر آپس میں لڑتے رہے پھر اٹھارویں ترمیم آصف علی زرداری نے پی ایم ایل این اور باقی پارٹیوں اسے ملکے کی کہ پاکستان کے آئین کو صاف کیا جو کام اس وقت ستاندوے میں ہوا تھا کہ جو اختیارات صدر کے پاس تھے وہ واپس پارلیمنٹ اور وزریعہ آدم کو دیئے گے وہ دوہ دیئے اٹھارویں ترمیم میں پھر دیئے گے آپ کو اور ہمیں پتا ہے چلتے رہے پی ڈی ایم بنانے والے آصف علی زرداری تھے اور اس کے پیچھے باقیدہ میٹنگ محنت نواز شریف کو منایا گیا اور نواز شریف نے اس وقت کم سے کم دس شیفوں پہ جو میری انفرمیشن ہے یہ تھی کہ پنجاب میں سیٹ ایڈیجسمنٹ پیپلز پارٹی کے جو لوگ جیتے میں ہیں اور جو لوگ بہت اچھی جگہ رکھیں گے ان کو سکنے دی جائیں لیکن اس کے بعد ایک ان کے اوپر پریشر آیا سندھ گورنمنٹ کا کہ جی ڈی اے کو مترک کیا گیا تھا نکالنے کے لیے تو وہ واپس ہو گئے بی ڈی ایم سے وہ اور اے این بی اور جو آئینی ترمی یہ جو عدم اعتماد کی طریق آئی یہ پھر زلداری صاحب نے اس کو کلیم بھی کیا آپ کو اور ہمیں علم ہے کہ ہم نے کرائی اور اس میں ان سب کیا اور انہوں نے آپ کو یاد ہوگا بلاول نے کراچی میں گا تھا ہمیں کراچی میں شہباز بیٹ چاہیے اور کراچی کے منصوبوں میں میں بلاولہ اس میں بھی کہا کہ آج بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر کرتے رہے بات اور اب گلا اور دکھ یہ ہے کہ ایک کے ساتھ محبت اور الفت ہے اور ہمیں بلکل وہ بی اے پی جس کو بنایا بقول زلداری صاحب کے شاید لفت تھوڑے سے مختلف ہوں گے کہ یہ ہم نے جب سناولہ زہری صاحب ریزائن کر گئے اور بی اے پی کا وجود آیا پی ایم ایم ایل ایم سے اور وہ بنی تو ان کی دعوت بھی ہوئی تھی اس وقت بھی بزنجو وزیراعالہ تھے جنہوں نے اس دفعہ ایک خط صاحب سے قطع تعلق کیا کہ ہم پیپلز پارٹی میں نہیں آ رہے اس وقت بھی وزیراعالہ پھر بزنجو صاحب تھے تو یہ لاب اینڈ ہیٹ چلتی رہتی ہے سیاست اسی چیز کا نام ہے کہ ایک اس کے پر بہت زیادہ تیز ہم لے نہ کریں آج بھی بلاول بھٹو صاحب کی گھٹوگو کا شیباز شریف صاحب نے میرے صاحب میں بہت اچھا جواب دیا کہ سیاست کو جو ناجمیتی کھیل چیز کا ہے کہ جو ایک سیاست کا حکومت کا اس میں حصہ ہر جماعت یہ کوئی تاویز دینے کے لیے نہیں اپنی نہ مذہبی سیاستی جماعتے ہیں نہ سیاستی جماعتے ہیں آپ ہی تو اسی لیے ہے نا کہ اپنے اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ووٹ لیے جائیں اور اپنے ایم این اے ایم پی اور سینیٹر بنائی جائیں اور حکومت بنائی جائیں اس کے علاوہ تو کوئی کام نہیں نہ ہو رہا اگر آپ اس کے علاوہ کچھ کر رہے ہیں تو وہ مجھے بتا دیں میرے لب میں نہ ہو تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہیٹ اینڈ لب چل نہیں ہے اور الیکشن کے بعد یہ پھر اکٹھے ہو جانا ہے یہ بھی آپ لکھ کے رکھیں کیونکہ آج اس وقت میں اور آپ کے بات کر رہے ہیں کسی کو یہ نہیں ہو رہا کہ اپسولوٹ مجھارٹی ملنی ہے پیپلز پارٹی کا کوئی اندرونے سیندھ میں مقابلہ چاہے کہ تارج ماتیں کٹھی ہو جائیں ایک آدھی سیٹ پہ کوئی تف ٹائم دے دیں کے ایو آئی اور پی ایم ایل این کہیں پنجابی آو آتار کہیں مولانا پدر ارمان کے ووٹر کہیں ایم کم کی شہری سیندھ اندرونے سیندھ میں روٹس بنائیں اپنے اپنا اپنا حصہ لینے کی بات ہے لیکن نواز شریف چکے گھومے ہیں اور ابھی وہ گھوم رہے ہیں مل رہے ہیں تو معاملات اس سر تک چلے گئے ہیں کہ بلوچستانوں کو کلیر ہوتا وہ نظر آ رہا ہے یہ سیٹسی پارٹیوں کے آپس کی ہے بیعث چلتی رہے گی میرے اور آپ کے مطالقی ہے پنجاب میں افنان صاحب سے بھی پنجاب کے معاملے پہ بھی آؤں گا لیکن افنان صاحب سے ذرا جواب لیں افنان صاحب ایک چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اور میں نے شروع میں جس طرح سے کہا کہ بڑا کاملی شہباز شریف صاحب نے جواب دیا لیکن اگر پیپلز پارٹی کی نکتہ نظر سے دیکھیں تو وہ تو کہیں گے بھئی آپ نے کام ہونا ہے کیونکہ آپ کو واپس آئے تو پروٹیکول بھی دیا گیا پھر آپ دورے بھی کر رہے ہیں پھر ابھی ظاہر ہے کہ سزائی آفتہ ہوتے ہو جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں کہ ہائی کمیشنر صاحب آئے انہوں نے پھر رخصت کیا پھر یہاں پر جس طرح سے ساری چیزیں ہوئیں اور بظاہر میدان ایک کھلا ہوا دکھائی دے رہا ہے پیپلز پارٹی کو تو وہ اس بنیاد پر ان میں غم وغصہ پایا جاتا ہے جبکہ آپ لوگ اسی وجہ سے خاموش ہیں کہ سب ٹھیک ہو رہے تو یہ پرسپیکٹیو بھی تو ہے اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو باب پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کر لے تو وہ حاجی ہیں اگر انہوں نے پی ایم ایل این کو جوائن کر لیا ہے تو یہ جو ہے بڑا ظلم ہو گیا ہے اگر جو ہے وہ ان کے پاس آ جاتے آئی پی پی کے لوگ تو وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں اب وہ آئی پی پی کے پاس چلے گئے ہیں اس کا ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں ہے ایک اور پولیٹیکل پارٹی ہے تو وہ اس کے اوپر رونت ہونے ہیں اہم اتاروں کے سربراہ سندھ میں جو ہے وہ سارے پی پل پارٹی کے ہوں تو ٹھیک ہے پنجاب میں کچھ ہمارے ہوں تو بڑا مسئلہ ہے مطلب آپ ایک اس کا جو ہے ایک کرائٹیریا رکھ لے نا آپ کرائٹیریا ایسا نہیں کر سکتے جو آپ کو سوٹ کر رہا ہوں ابھی تھوڑے دنوں بعد نہ کر رہا ہوں تو آپ نیا بنالے بات یہ ہے کہ کراچی پورا ٹوٹا ہوا ہے پورے کراچی میں پانی کا مسئلہ ہے پندرہ سال ہو گئے ہیں آپ کی حکومت کو آج آپ کو یاد آیا ہے کراچی کے پانی کا مسئلہ کیوں نہیں آپ نے حل کیا اس کو پانچ سال آپ کی اپنی حکومت بھی رہی ہے اس کے اندر وفاق میں تو یہ 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 میں آج بھی کراچی کے پروجیک آپ کو گنوا دیتا ہوں بڑے بڑے اس سارے پی ایم ایل این کے کیوں نہیں آپ لوگوں نے بنائے کراچی کا ائرپورٹ ہم نے بنائیا گرین لائن ہم نے بنائی یہ کول فائٹ پار پلانٹ جو پورٹ کاسم پہ لگا ہے یہ ہم نے بنایا چودہ سو میگا وارٹ کا دو نیوگلر پاور پلانٹ جو ہیں وہ کینپ کے ہم نے بنائے ہم نے کراچی عیدرباد موٹر میں بنائی سکھر ملتان موٹر میں ہم نے بنائی ہم نے کراچی کے اندر جو لاشیں گرتی تھی روزانہ وہ علا مسئلہ حل کیا تو بھئی آپ یہ باتیں بتائیں نا آپ ان چیزوں میں کہاں فز گئے ہیں کہ فلانہ آیا نہیں فلانہ چلا گیا وہ ہم سے بات نہیں کیا